فرنڈز میں رفان خان اس ارکبو کالیج کی آن لینگ کلیس میں آپ کا سوکت کرتا ہوں اور آج میں آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بینر آپ دیکھ رہا ہوگا تو میں آپ کو ایک بینر بنانا سکھاتا ہوں وہ بینر کا انسا چھناؤی بینر آپ کو بنانا سکھاتا ہوں تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ چھناؤی بینر کیسے بنایا جائے وہ بھی موبائل سے تو چلیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے موبائل سے جو ہے اس طرح کا بینر تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی پارڈی کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں کہا چاہیے ہمیں پکسل لیپ چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پکسل لیپ کا ایک سافٹوئر ہے اس سافٹوئر پر ہم کو کام کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو کیسے ہم کام کریں گے دیکھیں کس طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ سائز لیجئے کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں تو بہر حال میں یہاں پہ سائز یہاں سے لے لیتا ہوں امیج سائز میں جائیے گا یہ تین مندی پہ کلک کرنے کے بعد امیج سائز پہ جو بھی آپ کو سائز چاہیے ہوگی وہ سائز آپ یہاں سے سیلٹ کر لیجئے جس بھی سائز میں آپ کو بنانا ہو کیونکہ یہ آپ اپنا بینر جو بنا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو سو کرنا ہے اس لئے آپ کو سوشل میڈیا والا بینر آپ کو تیار کرنا ہے یہاں پہ آپ فریم والا بینر تیار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سائز اس کی نہیں دی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ آنا ہوگا بٹ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے سوشل میڈیا کا اگر ہم کوئی بینر بنانا ہے اس طرح کا تو سوشل میڈیا پہ اگر ہم کو سو کرنا ہے وہ بینر تو ہم یہاں پر سو کر سکتے کوئی بھی سائز آپ یہاں پر لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو سائز یہاں پر کلیر ہو گئی اب سوال آتا ہے آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر کاؤنسہ دیں گے تو میں یہاں سے جاتا ہوں اس پر اور کلر آفشن پر جاتا ہوں یعنی اس چوتھے آفشن پر آ کر کے کلر آفشن ہی آپ کو دکھ رہا ہوگا کلر آفشن پر جاتے ہیں کلر آفشن پر جا کر کے جس بھی بیک گراؤنڈ کو آپ کو سیلٹ کرنا ہے میں نے پہلے سے یہاں سے بیک گراؤنڈ لیا ہوا ہے گریڈینٹ پر لے کر یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اگر آپ کوئی اور کلر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پلس والے سائن پر کلک کیجئے گا آپ کو جو کلر چاہیے ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھیں بکٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں سے بکٹ سے آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو یہاں سے چاہیے ہوگا تو یہ کلر آپ کو چاہیے یہاں سے اور آپ کو نظر آپ بھی آ رہا ہے جیسا بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو جیسے اگر ہم کو یہاں پر کوئی بھی کلر ایکسپ کرنا ہو کسی بھی جو پارٹی کا ہو وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ سماجبادی پارٹی کا بینر ہے یہ ہم کو بنانا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا بہلے تو آپ کو یہاں سے بنا سکتے ہیں چلھتے ہیں تیزو پہلے تو آپ کو کھا کرنا हی صفحé بلانے کے لیے آپ کے پاس ساری فی تین اوپسن دکھ رہا ہوگا جہاں اے ہے اور سیپ اوپسن یہاں پر آپ کو جانا پڑے گا یہاں سے دیکھیں سیپ اوپسن پر مل رہا ہے یہ سیپ آپ لیجئے سیپ کو لینے کے بعد یہاں سے آپ کیا کریے اس کو آہ ابھی تو بہرحال یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہاں پر ایک اوپسن آئے گا ریلیٹیو سائز اس پر کلک کر دیجئے اور تھوڑا سا سائز یہاں سے اپنے حساب سے اس کو ارجسٹ کر کے یہاں سے آہ میچ کر لیے پہلے آہ یہ یہاں تک میں نے میچ کر لیا ٹھیک ہے نا تھوڑا اور کم کرتے ہیں اور ارجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر اس کو ارجسٹ کرنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا اسدھر ڈریک کرتے ہیں اسدھر پکڑ کر کے یہ آپ اسدھر سے ڈاڈ پکڑ کے یہ ڈریک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا فریم ایک بن جاتا ہے اب سوال آتا ہے اس کو تھوڑا برانے کے بعد اس کا بیکگراؤنڈ تو وہی ہونا چاہیے تو بیکگراؤنڈ ہونے کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ یہاں پر کلر والے آفشن پر جائیے گا اور اس کو انیبل کر دیجئے گا اور پھر گریڈینٹ پر کلک کر دیجئے گا پھر کلر آپ وہی سیوز کر دیجئے گا دیکھیں آپ کا بیکگراؤنڈ بھی تیار ہو گیا آجا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کو سٹروک دیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر اگر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سٹروک آفشن مل رہا ہے اسی آفشن پہ ہے کہ تیسرے ہی آفشن پہ سٹروک آفشن مل رہا ہے یہاں سے اس کو انیبل کر دیجئے اور تھوڑا سا یہاں سے آپ بڑھا دیجئے اچھا کیا بڑھائیں گے وائٹ کلر لیجئے گا یہاں سے آپ جیسے سٹروک بڑھائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ بن جائے گا اس کے بعد اس فریم کو ہم لاک کر دیتے ہیں لاک کرنے کے لئے جو پلس کے بگل والا آپ کو سائن دکھ رہا ہوگا یہ پلس کے بگل والا سائن آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ والا اس سائن پہ جب کلک کریں گے تو یہاں سے ایک لاک بنا ہوا ہے لاک کو کلک کر دیجئے اس سے آپ کا یہ فریم ہے یہ جو آپ کا سیپ ہے وہ سیپ یہاں پر یہ آپ کا لاک ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ہم لیکن فوٹو لاتے ہیں فوٹو لاتے ہیں یہاں پر جیسے سب سے پہلے جو بھی فوٹو لانی ہو تو آپ پلس کے والے سائن پہ جائیے گا فرام گیلری پہ جائیے گا گیلری میں جانے کے بعد آپ کی فوٹو جہاں پہ بھی جو بھی فوٹو ہے آپ یہاں پہ لے کر کے آئیے گا جیسے ہماری فوٹو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم سائیکل لگا دیتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا بیک جانا پڑے گا کیونکہ پوری کھل گئی سائیکل یہ اس پہ کلک کیا اور یہ اس پہ انسٹ ہو جاتی یہاں سے آپ نے اس کو انسٹ کر دیا انسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا سٹروک دے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے دیکھنے میں یہ دیکھیں یہ سٹروک دے دیا میں نے یہاں پر اپلائی کر دیا اور آپ سائیکل کو جہاں پہ آپ ارجسٹ کرنا چاہے یعنی جو بھی سمبل ہے آپ کا جو بھی آپ کا ہے تو میں نے یہاں پر اس کو انسٹ کر دیا یہ میں نے ہاں پر سائیکل کو انسٹ کر دیا چھوٹا بڑا جیتنا بھی کرنا چاہے آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے یہ کر دیا اچھا اسی طرح سے اب ہم چاہتے ہیں اور دوسرا تو اس کو پہلے سائیکل کو لاک کر دیتے تاکہ موو نہ ہو یہاں سے میں نے لاک کر دیا پھر اس پہ یہاں سے آنا دیا پھر پلس سائن پہ گئے فرام گیلری پہ گئے اور دوسری فوٹو لے کر کے آتے ہیں دوسری فوٹو دیکھتے ہیں کس کی ہے اکلیس صاحب کی ہے اکلیس صاحب کی فوٹو یہاں سے لیا اور اس کو میں اہاں سے اورجسٹ کر دیتا ہوں چھوٹا کر دیے گا اور چھوٹا کر دیا اور یہ یہاں پر میں نے یہ یہاں پر ان کو اورجسٹ کر دیا تو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات ٹھیک ہے ان کو اورجسٹ کرنے کے بعد پھر سے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں فوٹو کو فوٹو کو لاک کرنے کے بعد اب ہم ماننیے ملائم سنگ جی کو کی فوٹو کو یہاں پر انسٹ کرتے ہیں یہاں سے آئے اور یہ ہمارے ملائم سنگ جی ہے ان کو ہم نے یہاں سے اس پر انسٹ کر دیتے ہیں ان کو بھی اور یہ ان کو بھی ہم نے یہاں پر انسٹ کر دیا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے یہاں پہ انسٹ کے ان کو بھی لاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں تو آپ تو جانتے ہی ہوں گی ایک ہستی اور بھی ہیں جو کی ہمارے ادھا کے ہیں یہ ہستی آپ دیکھ سکتے کون سے ہستی ہیں ودھائک جی ہمارے ہیں پون پانڈے جی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں یہ ان کی فوٹو تو اس طرح سے جو بھی آپ کے پاس فوٹوز ہوں وہ آپ فوٹو کلیکٹ کر رہے ہیں پہلے سے کیونکہ فوٹو آپ کے پاس کلیکٹ ہوگی تب ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ماننیے یہ ہمارے پون پانڈے جی ہیں ٹھیک ہے نا ان کو یہاں پہ ہم نے انسٹ کر دیا ٹھیک ہے بہت نیک دل انشان ہے یہ بھی ودھائک ہیں ہمارے یہاں کے ودھائک تھے ٹھیک ہے نا اور اب آتے ہیں جو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کینڈیڈیڈ کی یہاں پر ہمیں فوٹو انسٹ کرتے ہیں تو یہ فوٹو پہلے ہم لاک کر دیتے ہیں ان کی بھی اور لاک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس پر کلیک کر دیا اور پلس کا سائن دبیا فارم گیلری میں گئے اور ہمارے مسٹر سادمان صاحب ان کی فوٹو جو ہے ہم یہاں پر انسٹ کر دیتے ہیں جو بھی پرتیاسی ہو کھڑا ہو ٹھیک ہے نا ان کی فوٹو ہم یہاں سے اس پر لا کر کے انسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر ان کے بارے میں بھی تھوڑا ساب کو تعلق کرا دیتے ہیں یہ ہمارے سالے صاحب ہیں ان کی بھی فوٹو ہم نے یہاں پر انسٹ کر دی اور انشاءاللہ یہ بھی لڑیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر لگ دیا کافی ضرور نیتہ ہیں یہ ہمارے سماجبادی پارٹی کے اور پانڈ پانڈے قائدے سے جانتے ہیں بہت اچھے سے تعلقات ہیں ان کے ٹھیک ہے نا اور پھر کیا بتائیں باقی تو یہ تو بہرحال یہاں پر یہ ہو گیا ہم لوگ اس بینر بنا رہے ہیں یہاں پر اوگے سو نیکسٹ کیا کرتے ہیں جو بھی آپ کو لکھنا ہے وہ لکھئے جیسے ہم نے یہاں پر لکھا تو لکھنے کے لئے آپ کو یہ جو یہ بٹن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے جو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریے کیونکہ آپ لکھنا ہی لکھنا ہے یہاں پر جیسے آئے اور یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اس ٹیکسٹ کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر لکھا چینجنگ کیا اور یہاں سے میں نے یہ لیا اور جیسا جیسا کہ میں نے کہا یہاں پر پہلے وہ ایریا لکھ دیجئے جس ایریا سے یہ لڑنا چاہ رہے ہیں یہ بدرسہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مشن دو ہزار بائیس ہے ان کا ٹھیک ہے تو یہ چیئرمنٹ پت کے لئے جو ہے تو نہیں لیکن دو ہزار بائیس مشن ہے تو وہاں پر ان کو کوشش کی جا رہی ہے اور ہم چاہیں گے ہمارے پاورٹ پڑھنے سار بھی جو ہے تھوڑا سا مدد کریں جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کے کوشش کیے جائے کوشش کریں ٹیک ہے نا پوری طرح سے ان کا ساتھ دیں اور ساتھ دیں گے بھی ایسا نہیں ہے اور ہمارے مانیے اکلے شاہب بھی جو ہے پوری طرح سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں ٹیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ جہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ایسا اس کو تھوڑا سا سٹروک دے دیتے ہیں تھوڑا سا لک اچھا آ جاتا ہے سٹروک دینے سے ایک فائدہ ہوتا ہے سٹروک دینے کا یہ دیکھیں سٹروک آپسن یہاں پہ آ رہا ہے اس کو انیبل کر دیا اور یہاں سے اس کو بلیک کر دیتے ہیں سٹروک ہمیشہ جب بھی وائٹ ہو تو بلیک کریے بلیک ہو تو وائٹ کریے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہے اب سٹروک کی سائز اگر آپ بڑھانا چاہو تو یہاں سے تھوڑا سا بڑھا لیو یہ دیکھیں میں نے بڑھا دیا اوکے کیا اب یہاں پہ سیپ لیتے ہیں جس کے اندر ہم کو لکھنا ہے کیا کس پت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیپ آفشن پہ گئے دیکھیں تیسرا آفشن ہے سیپ آفشن پہ گئے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ سرکل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کو یہاں سے یہ کیا اور یہ یہاں سے یہ یہاں پر ہم نے ان کو یہ دے دیا ٹھیک ہے نا اور یہ یہاں پر اس کو دینے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا میں یہاں سے سٹروک دے دیتا ہوں سیپ کو بھی کلر دینا بہت بہترین رہے گا سا سائز بڑھا لیتے ہیں لوگ اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہاں سے بہترین سا یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے یہاں سے ان کے فوشٹر کو یہ بنایا اور نیچٹ پھر اب اس میں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں جس پد کے لیے ہیں تو یہ یہ تو ان کا پد یہاں سے یہ نیچے لکھ دیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ ان کا نام لکھ دیں گے اس کو ڈرائک کر دیا میں نے ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہے اس کو ڈرائک کرتے ہیں یہ آ گیا ہمارے پاس یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ اپلائی کر دیا میں نے اچھا یہاں پہ میں ایک ٹیسٹ اور لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ لکھنے کے لیے اب ٹیسٹی ٹیسٹ ہے دیکھئے ٹیسٹ ہے یہاں سے آئے اور یہ لکھا ہم نے یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو جس پت کے لیے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھا یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ابھی یہاں پہ ہم تھوڑا اس کی سائز کو بڑھاتے ہیں سائز بڑھاتے ہیں پہلے تھوڑا سا سائز بڑھے گی اچھا لگے گا یہ دیکھے سائز کو یہاں پہ میں نے گروک لیا اس کے بعد میں تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا نیچے آئے گا دیکھیں اے فے ہیں اے بے ایف فانڈ پہ آئے یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں فانڈ کا نام چینج کر دیتے ہیں تکہ یہاں دیکھ ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر ہو گیا اس کو भी سٹروک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ت서ک لگانے سے آپ دیکھ میں نے آپ کو بطایا بڑھا ہے یہ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی سائز تھواس بڑھا دیتے ہیں بلیک ہائی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی سائز بڑھا دیئے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ان کا نام ٹھیک ہے نا اس کلے میں یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں نام لکھنے کے لیے ٹھیک ہے پھر سے آپ یہاں سے کلک کریے کلک کر کے نام یہاں سے لکھ لیجئے ایڈٹ کیجئے اور جو بھی نام ہے سار تو یہاں پہ میں نے لکھا شادمان شادمان جو بھی آپ کا نام ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ دکھتے ہیں خان تو اگر ہمیں بدرشاہ آپ والے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو ان لوگ کوشش کریں کی جو ہے آہ سارمان بھائی کو جو ہے جیتانے کی کوشش کریں گے انہی طرح سے من بنا لیں ٹھیک ہے نا کہ ہاں یہ جیتانہ ہے اور بہت ہی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ یہاں سے یہ کریں اچھا یہاں سے کرنے کے بعد اب اس کی سائز کو یہاں سے گرو کر لیتے ہیں سائز کو اسٹروک دیتے پہلے اسٹروک دیا سائز کو پڑا کیا یہاں سے میں نے یہ کیا ٹھیک کہ اس کو بلیک کر لیتے تو زیادہ خوبصورت لگتا کیونکہ فانڈ کا کلر یہاں سے بلیک ہو جائے فانڈ کا کلر بلیک ہو جائے اور سٹروک وائٹ کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے سٹروک کو ٹھیک ہے نا سٹروک ہٹا ہی دیتے ہیں اسٹروک میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اسٹروک کو نہیں رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو خوبصورت نظر آ رہا ہے فانڈ کی سائز بڑھا لیتے ہیں فانڈ کی سائز بڑھا لیتے ہیں فانڈ کی سائز کو بڑھانے کے بعد ایک کام بچا ہے یہاں سے فانڈ کا فانڈ چینج کر دیں یعنی فانڈ چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ نام اب یہ آپ دیکھیں بہترین سال آہ بینر بن چکا ہے اب سب کو لاک کر دیتے ہیں سب سارے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو لاک کر دیتے ہیں تاکہ اگر ہم کو پھر سے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہو تو ہم اس میں آسانی سے کر سکیں اور کوئی ادھر ادھر نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کوئی کچھ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی بینر بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی کا بھی آپ بینر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی موبائل سے سوشل میڈیا کے لیے تو اب اس طرح سے یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ویڈیو ان سبھی تک سماج وادی بھائیوں تک اور بہت سارے لوگوں تک پہنچائیے آپ تاکہ ویڈیو بھی اور ان کی جو بینر کی فوٹو ہے وہ بھی آپ پہنچائیے تاکہ بدھر سا تک یعنی جہاں تک جہاں سے کھڑے ہوں وہاں تک اور ہمارے مانی مکمتری جی تک جو ہیں اکھلیش شاہب برو مکمتری جی تک وہاں تک پہنچائیے اور ہمارے سارے ساماج وادی بھائیوں کو تک پہنچائیے ٹھیک ہے نا اور جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہیں پوشٹر آپ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے